ورنہ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہاں بھی لوگ نہ بڑے سخت مزاج کیا تھا وہ میں نہیں میں پہلے بھی جاتا رہتا ہوں مکتبہ احل حدیث کے دوستوں کے پاس محبت سے بلاتے ہیں جاتا رہتا ہوں وہ ایک جگہ پہ میں نے سنایا تھا کہ حضرت روپڑی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ وہ میں نے ایک جگہ پہ سنایا تھا وہ حضرت نے خود یہ سنایا حضرت روپڑی رحمہ اللہ نے کہ وہ کہیں مسافروں والی مسجد میں نماز ادا کی انہوں نے آپ نے تو خیر سنا ہی ہوگا تو انہوں نے ظہر کہیں ایسے رکھ دیا ہوگا چشمہ لوگ گزر رہے تھے آپ ساتھ سے کوئن کے صاف کی ہوں گی یہ ویسے رکھ دیا ہوگا تو ایک بندہ گزرا نا بے دہانی میں اس کا پون لگ گیا تو وہ تھوڑا سا ٹیڑا ہوگا اس نے واپس نظر گھمائی اسے پتا چل گیا کہ میری ٹھوکر سے چشمہ ٹیڑا ہو گیا اس نے جلدی جلدی واپس آیا اٹھایا رکھا اور دیکھا حضرت کو کہ عالم لگ رہے ہیں تو کہا حضرت میں معافی چاہتا ہوں میں نے دیکھا نہیں تھا آگے چل پڑا حضرت نے اسے روک لیا اور روک کے کہا مجھے لگتا ہے تو دیوبندی ہے مجھے لگتا ہے تو انہوں نے کہا حضرت میں واقعی تھے وہ بندی ہیں پر تو انہوں کی میں پتا لگا انہوں نے کہا بھی جے ہندہ نا بریلوی جے ہندہ تو انہوں پتا لگتا ہندہ بھی میری ٹھوکر نے الڈی اینک ٹیڑی ہوئی ہے ٹوٹی ہے زائی ہوئی ہے ایک عالم نے تو انہیں صرف معافی نہیں سی منگنی انہیں منو نمی لے کے دینی سی تو تھوڑا جا تھلے ہیں موت دل تو اتنا گزارہ کر لیا چلو حضرت معافی دے ہو میں تکیا نہیں کہنے دن جے ہندہ نا کوئی میرا سنگی انہوں نے کہنا سی تو راج رکھی کیوں ہیں پریشان تو نہیں بیٹھے ہو اللہ دونوں سلامت رکھیں توحید جڑیے اے تلخی نہیں لیا دی ہاں شرک دے مقابلش تلخی ہونے چاہیے غصہ اتھے آوے جتھے کوئی شرک کر رہے ہوئے غصہ اتھے آوے جتھے سامنے دوسری کو مشرک ہوئے کوئی آپس جنہیں ہونی چاہیے نراست نہیں ہویا میری گل تو اچھا سنیں میں نے ارز کیا کہ دو چیزوں سے عالی ہوتا ہے حسب یا قرآن سے اب اب ہم توجہ رکھنا میں اسی کے اردہ کے جملہ اکاپا کے حوالے کرنے لگا ہوں جو یہاں پہ دائیں بھائیں علماء بیٹھے ہوں گے اگلے دنوں دوران مطالعہ جو میرے ذہن میں آیا وہ میں حوالے کرنے لگا ہوں اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا جتنے انبیاء کو بھیجا ہر نبی باغات والے علاقے میں سرسبز علاقے میں باغات والے علاقے ہزاروں انبیاء بن اسرائیل کے علاقے میں آئے جہاں باغات ہیں فلسطین کے علاقے نہریں کہیں در اے فرات کہیں در اے دجلہ کہیں در اے نیل کی موجیں کہیں چشمیں کہیں باغات لیکن جب پیارے آقا کی آمد کا احتمام فرمانا تھا میرے رب نے تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا حجرت کیجئے بیوادن غیر زی ذر ویران علاقہ پتھروں کا علاقہ نہ دریا ہے نہ نہریں ہیں نہ چشمیں ہیں نہ باغ ہیں نہ سبزہ ہے پتھر ہی پتھر زمین بھی پتھر کی پہاڑ بھی پتھر کے اور جب بلکل میرے آقا کی آمد قریب آگئی تو اس وقت جو آبادی تھی ان کے دل بھی پتھر ان کی زبانوں پہ بھی پتھر ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر ان کے معبود بھی پتھر پتھر ہی پتھر زمین بھی پتھر کی پہاڑ بھی پتھر کے اور سخت نکیلے پتھر محول سارا پتھر ان کے معبود پتھر تائف کی بادی میں پتھر ہی پتھر ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر ان کا محول ہی سارا پتھر اللہ تیری حکمتیں ہیں ہر نبی باغات والے علاقے میں معبوب کو اتنے سخت علاقے میں اتنا دشوار گزار علاقہ سب سے کھٹن زمین سب سے مشکل زمین اللہ فرماتے ہیں ہاں جس میں جتنی پاور ہو اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے اتنا جملہ آہستہ والا تھا نہیں بارن کوئی بات نہیں ہو جس میں جتنی پاور ہو اس سے اتنا کام لیا جاتا ہے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھوری رکھنی تھی جناب ابراہیم نے اسی لیے حلم والا دیا مابوب کو پتھروں والے علاقے میں بھیجنا تھا اس لیے فرمایا اخلاق میں میرے مابوب سے آگے کوئی نہیں اور پھر ان پتھروں والے علاقے میں بھیج کے فرمایا مابوب انی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے پھر میرے آقا نے انہی پتھروں کو اٹھایا اللہ برماتے ہیں مابوب انہی پتھروں کو اونچا کرنا ہے انہی پتھروں کو تو سوزے دل عطا کرنا ہے انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے مابوب انہی پتھروں کو تو زوک بندگی عطا کرنا ہے مابوب انہی پتھروں کو تو ہر در سے اٹھانا ہے ایک در پہ جھکانا ہے مابوب انہی پتھروں کو تو اونچا کرنا ہے پھر میرے آقا نے ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا اتنا عرفہ کیا کہ زبانِ نبوت خود بول اٹھی اب انہیں پتھر نہ سمجھنا السحابی کن نجوم اب انہیں پتھر نہ سمجھنا خود نہ تھے وہ جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ان کا حسب اونچا ہوا ہے ان کا حسب عرفہ ہوا ہے ان کا حسب بلند ہوا ہے صحبتِ مصطفیٰ میں بلند ہوا ہے اور یہ جو لائٹ یہاں پہ روشن ہے میں نے عرض کیا یہ پلانٹ تک ہے کنیکشن کہاں تک ہے کہاں تک ہے پلانٹ تک ہے یہ ہمارا کنیکشن جو گمبدِ خدرہ تک ہے یہ صحابہ سے ہو کے جا رہا بولیے بولیے بولی صحابہ کو درمیان سے نکال دو آپ دین کی اصلیت ہی نہیں بتا سکتے ہو صحابہ کو درمیان سے نکال دو آپ دین اسلام کی حقانیت ہی نہیں بتا سکتے ہو صحابہ کو درمیان سے نکال دو نہ قرآن بتا سکتے ہو نہ حدیث بتا سکتے ہو بولیے بولیے بولو بولو بولیے محبت سے بولیے میری جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں قرآن صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرتمند انسان صحابہ کے حق میں گلشن کی بھار صحابہ روشن مینار صحابہ مطلع انوار صحابہ معبوب غفار صحابہ سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ صادق اور امین صحابہ اصنم حسین صحابہ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ توحید کے دائی صحابہ آقا کے سپاہی صحابہ صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ حیباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا اے اللہ میار صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا پھر دوست کی اینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا دھرتی کے سب تسینے پر ہر ہر آسار صحابہ کا جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حکچار صحابہ کا اللہ شعابہ سے محبت